ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک پوائنٹ پی ہو اور اگر ہم کوڈنیٹ سسٹم کی لحاظ سے دیکھیں تو آئی اور جے پوائنٹ پر ریپریزینٹ ہو رہا ہے اگر ہمارے پاس انفارمیشن آئی پلس ون اور جے اور آئی جے کے دمیان دیکھنا چاہیں اور ریٹ آف چینج کو دیٹرمنٹ کریں تو ہم عام طور پر فورڈ دیفرنسنگ سکیم استعمال کریں گے اور اگر ہم آئی منس ون اور جے سے موف کر رہے ہیں آئی اور جے کی طرف تو ہمارے پاس بیکورڈ دیفرنسنگ سکیم استعمال کریں گے اب یہ سکیم ہوتی کیا ہے ان کی کمپیٹیشن کی اثرتی آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے سی آپ کے پاس یو آئی پلس ون جے تو یہ وراؤسٹی ویکٹر ہے ایکس دیریکشن ہے اگر میں اس کو تیلر سیریز کے تھوڑ ایکسپینڈ کروں تو یہ میرے پاس آتا ہے یو آئی جے پلس پارشل یو بائی پارشل ایکس اٹھ آئی جے انٹو ڈیلٹا ایکس یہ بیسیکلی ڈیلٹا ایکس کیا پاور ون اوور ون فیکٹوریل تو ہمارے پاس پتہ کسی بھی چیز جو پاور ون پہ ہوتی ہے وہ سیم رہ جاتی ہے اور ون فیکٹوریل اس ون پلس پارشل سکیر یو بائی پارشل ایکس سکیر اٹھ آئی جے کہ ہمارے پاس آئی اور جے آئی جے پوائنٹ کے اوپر کیا آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر کار بن کے آ رہی ہے انٹو ڈیلٹا ایکس سکیر بائی ٹو پلس سو آئن سو آئن سو پورٹ یعنی کہ میرے پاس کیا بن کے آ جاتا ہے پارشل این یو بائی پارشل ایکس این ڈیلٹا ایکس این اوور این فیکٹوریل اب ہمارے پاس فورورڈ ڈیفرینسنگ کس طریقے سے اس کی ماتی ہے اس چیز کو اگر ہم استعمال کریں فورورڈ ڈیفرینسنگ اور ہم کہیں جی ہمارے پاس ٹرنکیشن ایرر جو ہے وہ سیکنڈ آرڈر کا ہے یعنی کہ فرسٹ آرڈر کے بعد ڈیلٹا ایکس کے بعد ہم چیزوں کو ٹرنکیٹ کرنا شروع کر دیں تو اس چیز کو ہم اگر اگنور کریں اور سامنے آ جائے تو ہم یو آئی جے کو اس سائٹ پر لے کے جائیں اور سمپل نارملایز کر دیں ڈیلٹا ایکس سے تو آپ کے پاس جو سکیم کھل کے سامنے آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے فورورڈ ڈیفرینسنگ جس میں آپ گریڈینٹ پارشل یو بائی پارشل ایکس اس کو میئر کر سکتے ہیں ویڈ رسپیکٹ ٹو پوائنٹ موونگ ان فورورڈ ڈیریکشن آف ایکس ٹھیک ہے اگر ہم کہہ دیں اس پیس مارچنگ آپ کے پاس آرڈ ڈائریکشن میں ہو رہی ہے تو آپ کے پاس یو آئی پلس ون جے مائنس یو آئی جے آور ڈیلٹا ایکس کے برابر آ جاتی ہے اور یہ سکیم آپ کے پاس کونسی کہلاتی ہے فائنٹ ڈیفرینس ریپریزنٹیشن ان فورورڈ سکیم یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ ٹرنکیشن ایرر جو ہے وہ پسٹ آرڈر کے بعد آپ کے پاس ٹرنکیشن ایرر آنا شروع ہو جاتا اگر میرے پاس اس کو میں فردر دیکھنا چاہوں کہ جی فردر ایکسپلور کروں کہ بیکورڈ ڈیفرینس ان کیس طریقے سے ہو سکتی ہے تو سمپلی آپ اس چیز کو ایکسپینڈ کر دیں بیکورڈ ڈائریکشن یعنی کہ یو آئی مائنس ون جے آپ کے پاس ریپریزنٹیشن ہے یو آئی جے پارشل یو بائی پارشل ایکس انٹو مائنس ڈیلٹا ایکس چونکہ آپ کے پاس نیگٹیو ڈائریکشن مومنٹ جا رہی ہے تو پاور این تو ہمیں پتا ہے جو بھی آرڈ پاورز ہوں گی ہمارے پاس وہ نیگٹیو آتی جائیں گے اور جو پہ آپ کے پاس ایون پاورز ہوتی ہیں وہ مائنس انٹو مائنس آپ کے پاس پلس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس پارشل یو بائی پارشل ایکس مائنس کے ساتھ آ رہا ہوگا لیکن آپ کے پاس پارشل سکر یو بائی پارشل سکر یو بائی پارشل ایکس اس کے یہ پلس کے ساتھ اسی طریقے سے ساری ایون پلس کے ساتھ آ رہے ہوں گی فرنکیشن ایرر اگر ہم فرسٹ آرڈر کا حاصل کرنا چاہیں تو اسیس کو اگر ہم فرنکیٹ کر دیں تو آپ کے پاس جو بیکورڈ ڈیفرنسی سکیم ہے جس میں آپ کے پاس آئی جے اور آئی مائنس ون جے کے اوپر ڈیپنڈنسی کسی بھی پارشل ڈیفرنچل ایکویشن آف پسٹ آرڈر اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیکنڈ آرڈر ٹرنکیشن ایرر کی طرف جانا شروع کر دیں آرڈر سیکنڈ آرڈر آف ایکوریسی آف گلٹا ایکسو سکیل تو اس میں ہم کیا کریں گے آپ کے پاس آئی پلس ون جے کے فرمولہ موجود ہے اور آئی مائنس ون جے کا فرمولہ موجود ہے اگر ہم ان دونوں کو ایٹ کر کے نکال لیں گے تو ہمارے پاس سینٹرل ڈیفرنسی سکیم بن کے سامنے آ جائے گی سینٹرل ڈیفرنسی سکیم سمپل آپ کے پاس آئی پلس ون جے اور آئی مائنس ون جے ان کی ایٹریشن سینٹرل کے سامنے آ رہی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سینٹرل ڈیفرنسی سکیم جو ہے وہ آئی پلس ون اور آئی مائنس ون کے اوپر دیپینڈنسی پائی جا رہے گی تو اس کا مطلب کیا آگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ایکوریسی کس سکیم کی زیادہ ہوگی فارورڈ کی بیکورڈ کی یا سینٹرل کی تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایک چیز میں یہاں پہ منشن کرنا بھول گیا کہ آپ جب سپیس کے اندر مارچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں ایکس ٹیریشن کے اندر تو آپ کے جو ڈسکریٹائزیشن پنی ہیں سم نے آئی ہے ڈیلٹا ایکس وہ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے اگر ہم اس کو کانسٹنٹ رکھیں تو پھر آپ کے خیال میں کون سی سکیم زیادہ ایکوریٹ ہوگی سینٹرل ڈیفرنس سر کیوں سر وہ چاروں ڈیریکشن میں اس کے پھر پوائنٹس کنسیڈر ہو جائیں گے فارورڈ بیکورڈ اگر ہم صرف ایکس ڈیریکشن میں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دو ڈیریکشن ہیں لیکن یہاں میں ماتمیٹیکلی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو کیسے ہوگا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آرڈر آف ایکوریسی آپ کے پاس کتنی ہے سیکنڈ آرڈر سر سیکنڈ آرڈر آپ کے پاس ایکوریسی ہے آپ کے پاس بیکورڈ اور فارورڈ کی وہ کون سی ہے فرسٹ آرڈر کی ایکوریسی ہے لیکن اس میں ہمارے پاس ڈراؤ بیک کیا پائے جا رہا ہے ڈراؤ بیک یہ پائے جا رہا ہے کہ مجھے جس پوائنٹ جس سیل کے اوپر انفرمیشن یا سلوپ کی انفرمیشن ریکوائرڈ ہے مجھے اسے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ والے سیلز کی نوڈز کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے اب سے میرے پاس کو ہیٹ کنڈکشن کی ایک ایک اگزیمپل ہے ایک پلیٹ ہے یہاں سے ٹھیک ہے اگر میں پاس یہ اوپر سے انسولیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور میں اس کے درمیان میں یہاں پہ ڈیفرنٹ نوڈز کر دوں اور یہاں پہ اب میں یہاں سے لیفٹ سائیڈ سے جب مارچ کرنا شروع کروں گا میرے پاس انفرمیشن باؤنڈری کی پتہ ہے لیکن اس نوٹ کے اوپر مجھے نہیں پتہ اس نوٹ کے اوپر نہیں پتہ تو انتل اور انلس میں یا تو کوئی گیسنگ کروں اور اس کے میتھرڈ کے میں سنٹرل دفرنسنگ لگا ہوں میرے پاس آپشن نہیں پائی جاتی یہاں پہ کہ میں سنٹرل دفرنسنگ سنٹرل تر کوئیی جب بھی ن آپ اگر کیادر ایسیل ایسیل کریٹ خراب جب آپ نے کریٹ خدا ان چیز ان symbolism کچADE وہ ان check سنٹرل کس طرح اگر ہم سیکند ٓڈ دریویٹیف کی각 کی ہم آی کیسے ہوگا کہ آپ کے پاس i-1J اور i-1J کی فورمولا موجود ہے یہاں پر ان دونوں کو آپ حدیتی ہیں آپ کے پاس order of accuracy second order نکل جائیں ہم ان دونوں کو اد کر دیا تو آپ کے پاس partial u by partial x of partial u by partial x i-1 اور i-1J کے اندر وہ ایک دوسر سے cancel ہو جائیں گے ادھر ہم آپ کو order of accuracy بڑھا دیتے ہیں ہم سیکنڈ آردر کیا اس کی جلے جاتے ہیں تو ہم اسکنڈ آردر ڈیویٹیف پلس ونجے یو آئی جے یو آئی مینس ونجے اس کے اوپہ دیپننسی ہوگی اور آپ کے پاس ڈیالیکس سکرس کو ڈیالیکس سکر سکر لوگ اپنے سکنڈ آردرر اکس طریقے یہ سکر ہے اسی طریقے اگر آپ so عن so forth سے Penn 3rd order 4th order ڈیویٹیف پاہنے کے پاتے ہیں آپ کے پاس دیکھیں گے جیسے آپ کے پاس ویر اقویشن ہے آپ کے پاس ٹوڈ کنڈکشن کی قویشن ہے یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس دیکھانا سکنڈ اور دیرویٹڈ اور دیرویٹو سر پہ کرنا ہے اب اس چیز کو پراکٹیکل لی دیکھیں کہ آپ کے پاس کس طریقے سے یہ نفلونس کر سکتے ہیں ہمیں اس کی ایک اقزامپل پہ دیکھیں یہ کچھ سمپس آپ کے پاس آپ کے پاس گرافیکل ہی ریپریزینٹیشن ہے کہ پرسٹ آرڈر سیکنڈ آرڈر ان کی ڈیپینڈنسی کس کس طریقے سے آپ کے پاس پاس میکس دیفرینسی پائے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس پارشل ایکس پارشل وائل کے اندر جو میکسنگ آریے ہیں دلٹا ایکس اور ڈیلٹا وائل دونوں کی آمیدیس 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 آگے گا تو ان کے اوپر دیپینڈنسی پائے جاتی ہے آپ کے پاس تو جتنے آپ کے پاس آرڈر بڑھاتے جائیں گے آپ کے پاس سیکوریسی تو بڑھے گی لیکن ہم نے کیا بات کی تھی ہمارے پاس کمپیوٹیشنل ٹائم بھی انکریز کرتا جائے گا کمپیوٹیشنل ٹائم میں بھی 5 кросс 5 یا 10 кросс 10 یا even 100 кросс 100 یا 1000 кросс 1000 میٹرکس کے اندر ہمارے پاس جتنے کمپیوٹر ابھی طاقتور پائے جا رہے ہیں نہ اثر کرتے ہیں نہ کوئی اتنا انفلانس لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا ہنڈرز آف تھاؤزن یا ملینس آف میشز کی تو اس میں کیا ہو رہا تھا ایک آپ کے پاس کیلکولیشن ایک کیلکولیشن کا اضافہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک سٹیپ کا اضافہ کریں ایک سٹیپ کا اضافہ نہیں ہوگا وہ ون میلین آپ کے پاس کیلکولیشن کا اضافہ ہوگا اور کونسیکونٹلی آپ کا کمپیوٹیشنل ٹائم کے اندر افیکٹ آنا شروع ہوتا جائے گا تو اٹس ای ڈیلیکیٹ بیلنس بٹین آپ کے پاس اور کتنی آپ کو ایک ریسی ٹرکارڈ ہے ٹھیک ہے اور کتنی آپ کے پاس ایک ریسی ٹائم وہ آپ کمپیوٹیشنل ٹائم دے سکتے ہیں اس میں میں نے کستہ سننا تھا کہ آپ کوئی سپیس لانچ فہیکل تھی کسی 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 کی میں ایک نام نہیں لے سکتا لیکن اس میں مسئلہ یہا تھا کہ جو نمبر اف سنگنیفیکنٹ فگرز فور پائی ہیں کیونکہ میں ٹائم دیکھنے وہ Howdy اللہ عالو holوہ راخلی کر کے لیے او ہر einfach accustomed مقاعد Tor ci مقاعد طرف دارد وہ اپنے پاس دیویٹ کر گئی تھی کیوں کیونکہ آپ کے پاس order of accuracy ٹائمنس پونٹی ون تک نہیں ل Bird ship پنса 그냥 تکیں باز آپ کے پاس اس طرح کیکم لوقت نہیں ہے لیکن کرسکنی میں ایک قصد جائے گا باہر آپ بھی سچ کریں بگا مشارہ باہر جائے گا نامOOOO Than ہما دیکھیں اس سے related کو ایکٹθε تو ہمارے پاس ایک فنکشن ہے 1 by 4 x square اور اگر ہم اس کا first derivative find کرنا چاہتے ہیں at x is equal to 2 پہ تو ہم سے کہا جائے کہ forward, backward اور central differencing scheme سے اس کی calculation کریں using step size of 0.1 اور اس کو compare کریں ہم اپنے exact solution سے تو ہم کیس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کے پاس forward differencing scheme ہمیں پتا ہے forward differencing scheme f i plus 1 minus f i over delta x کے برابر at x delta x is equal to 0.1 ہم اگر 0.1 کی value plug in کریں ہم نے at x is equal to 2 پہ put کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا f of x plus 1 x plus delta x کیا ہو جائے گی وہ 2.1 value ہے اور آپ کے پاس f of x جو ہے وہ 2 value پائی جاتی ہے تو ہمارے پاس f of x plus delta x کیا چیز ہے 1 by 4 x square اگر میں اس value کو plug in کروں x میرے پاس پائی جاتا ہے 2.1 2.1 کا میں square لوں تو آپ کے پاس 4.41 ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 4 سے اسی طریقے سے f of x آپ کے پاس 2 ہے یہ میں value plug in کی تو میرے پاس یہ 4 over 4 آ گیا delta x کی value میرے پاس کتنی پائی جاتی ہے 0.1 کی ہے تو اگر میں اس کو calculate کروں تو میرے پاس forward differencing scheme سے first order accuracy کے ساتھ at x is equal to 2 پہ اس particular function کے لیے جو answer آ رہا ہے وہ 1.025 آ رہا ہے similarly میں same technique استعمال کر رہا ہوں backward differencing سے تو backward differencing میں ہمارے پاس f of x اور f of x minus delta x پائے جاتا ہے x minus delta x 1.9 1.9 کے سکریلی آپ نے 3.6 1 ہے f of x same 4 by 4 تو ہمارے پاس جو answer آ رہا ہے وہ 0.975 آ رہا ہے اب آپ کے پاس انٹرسٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو order of accuracy ہے وہ ہم جب exact solution کالیں گے same آ رہی ہے ایک موسطم میں نیگٹیف آپ کے پاس 0.025 کیوں کیونکہ آپ نے great size spacing بھی same رہا ہے سیم چیز کو میں لے جاتا ہوں اپنے central differencing سکیم سکیم آپ کے پاس f of x plus delta x minus f of x minus delta x divided by 2 into delta x کے برابر ہے آپ values plug-in کریں اور ہمارے پاس جو answer آ رہا ہے وہ 1 آ رہا ہے اس چیز کا exact solution کیا ہوگا کال بتائے گا f of x کیا ہوگا کیسے x 2 پٹ کر آپ کے پاس f of x پائے جاتا ہے f of x کیا بن کے آ جاتا ہے 2x by 4 آ جاتا ہے تو آپ کے پاس x پائے 2 آ رہا ہے پارشل f پارشل x x آپ پٹ کریں 2 تو آپ پاس آن سا ٹکل کے آ رہا ہے 1 exact solution تو آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس سینٹرل ڈیفرینسنگ اندر آرڈر انکریز کرنے سے آپ کے پاس ایک ریسی انکریز کرے گئے تو یہ آپ کے پاس تھا کہ اگر آپ ہم ڈیفرینسنگ ٹیکنیک چینج کرتے ہیں تو آگا سلوشن پر کس طریقے سے پڑھ پڑھتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ایک سوال ہے وہ 1.025 آیا سیم ٹیکنیک کو یوس کرتے میں صرف اپنے ڈیلٹا ڈیلٹا ڈیلیشن لارہ ہوں جب ڈیلٹا ڈیلٹا ڈیلیشن آئی تو میرے پاس آنسر آرہ ہے 1.1 آپ دیکھ سکتے اگر ہم یاد کریں تو ڈیلٹا 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 دی رہا تو جب آپ کے ڈیلٹا ڈیلٹا ڈیلیشن 1 تھا پین اگر آپ کہ میرے پاس گرڈ سپیسنگ جب پوائنٹ ون تھی تو فارورڈ ڈیفرینسنگ میں میرے پاس جو چینج آ رہا تھا وہ ٹو پوائنٹ پائی پرسنٹ کا آ رہا تھا جیسے ہی میں نے گرڈ سپیسنگ بڑھانا شروع کر دی ہے پوائنٹ فور کے اوپر چلا گیا ہوں تو میرے پاس جو ریزرٹ کے اندر چینج آ رہی ہے وہ ٹین پرسنٹ آ رہی ہے تو جو کہ سگنیفیکنٹ ہے جب ہم کوئی سینسٹیف انیلسز کر رہے ہوں کہ کسی تربو مشینری کا اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ایک پمپ کا انیلسز کرنا ہے جو کہ ایک سپیسوک آر پیم پہ روٹیٹ کر رہے ہیں اور اس کے اکراوس ہمیں ایک پرٹیکولر فلوریٹ ہمیں پریشر کی ویلیو چاہیے اب پریشر کی ویلیو تین پرسنٹ چینج ہو رہی ہے اگر اس کی پریڈکشن میں ایک سگنیفیکنٹ آماؤٹ ہے تو جیسے جیسے میں گریٹ کو ریفائن کرنا شروع کر دوں اور میرے پاس انڈیپینڈنسی حاصل ہو جائے گریٹ کے اوپر دیپینڈنسی ختم ہو جائے اتنا میرے پاس کیا ہو جا شروع شین اکوریٹ ہوتا اور یہ آپ نے پاس گریٹ انڈیپینڈنسز کر رہی ہے سمیلرلی میں بیکپرس دیفرینسنگ میں جاؤں تو میرے پاس وہاں پہ انسر پوائنٹ نائن سیون پائی آ رہا تھا اور یہ وہی چینج دیفرینسٹ ہے لیکن سینٹرل دیفرینسنگ کے اندر میں آ رہا یا تو مجھے اپنی آرڈر آف ایکوریسی انکریز کرنا پڑے گی جو کہ آپ کے پاس انڈیٹن کمپیٹیشنل ٹائم کو انکریز کر رہا یا آپ کو آپ کو گریٹ کرنا پڑے گی اپنی ویری کرنا پڑے گی انٹل اور انلس اس کی افیکٹ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے تو دونوں آپ کے پاس کمپیٹیشنل ٹائم کی انکریز کی طرح آ رہا ہے اب کونسی چیز زیادہ افیکٹ ہے یہ دیپینٹ کر رہا ہے کہ آپ اس قسم کی سیمیلیشن کا استعمال کرتے جا رہا ہے اسی طریقے کہ اگر ہم پرابلم لیں کہ جی آپ کے پاس یو پائے جاتا ہے یو ایکور ٹو ون فائیف ایر ٹو یہ آپ کے پاس ایک ایک ایکسپنینشل فنکشن ہے انٹیز میں وائی کی ویلیو اگر ہم چینج کر دے جا رہے ہیں تو یو آپ کے پاس آتا جا رہا ہے پارورڈ ڈیفرنسنگ اگر ہم استعمال کریں تو پارورڈ ڈیفرنسنگ میں آپ کے پاس آنسر جو آ رہا ہے شیئے سٹس کا شیئے سٹس ہمیں پتا ہے ٹو اس ایکول ٹو مو ٹو پارشل یو بائی پارشل وائی کے برابر پائے جاتی ہے پارشل یو بائی پارشل وائی جو ہے ہم پارورڈ ڈیفرنسنگ سے نکال رہے ہیں تو ون پائیف زیرو فائیف پوائنٹ فور فیڈس پر سیکنڈ انچ آ رہی ہے اس کی بنیاد تو شیئے سٹس سکس پوائنٹ سیم فائیف انٹو ٹو ٹو مائنس ٹری آ رہی ہے اسی طریقے سے اگر ہم سیکنڈ آرڈ ڈیفرنسنگ یہ ہم نے کلکولیٹ نہیں کیا لیکن سیکنڈ آرڈ ڈیفرنسنگ کی طرف یعنی کہ سیکنڈ آرڈ آرڈ ایکوریسی کی طرف جانا چاہیں تو آپ کے پاس یہ ڈیپینڈنسی ہے ہمارے پاس فنکشن ایکس مائنس ون ایکس اور ایکس پلس ون کے اوپر پائی جاتی ہے اس کے اندر اگر ہم ویلیو کو پلگ ان کریں گے تو آپ کے پاس شیئے سٹس کی ویلیو سیم پوائنٹ زیرو سیونڈ دو آرہی ہے اگر ہم اس کا اگزیک سلوشن سے کمپیرزن کریں تو آپ پارشل یو پارشل ایک سیمپل اگزیک سلوشن لیں ایک پارٹیکلر ویلیو ویلیو آپ کے پاس یہ آرہی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کیسے سٹس نکل گیا آرہی ہے وہ سیمپوائنٹ زیرو نائن پائیو آرہی ہے تو ہمارے پاس آرڈر آف ایک پوریسی انکریز کرنے سے ہی فرسٹ آرڈر آپ کے پاس دیریویٹیو لیا لیکن آرڈر آف ایک پوریسی انکریز کرنے سے ہی آپ کے پاس جو آنسر آرہا ہے وہ زیادہ پریب آتا جا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس دو ایک زیمپلز تھی جو کہ شو کردی تھی کہ اگر ہم ڈیفرینسنگ سکیم چینج کریں تو کس طریقے سے آپ کے پاس ویریشن آ سکتی ہے سلوشن کی اقوریسی پہ ہم اپنے گریڈ سائزنگ گریڈ سپیسنگ کو ویری کریں تو آپ کے پاس کس طریقے سے چینج آ سکتی ہے اور تیسری آپ کے پاس آرڈر آف ایک پوریسی تو ہم چینج کریں تو آپ کے پاس کچیزیں آ سکتی ہیں تو یہ سکتی ہے آپ کے پاس پاؤتیف lég افیکٹ کریں ہوتی ہیں انٹیل اور انلس اگر آپ کا اتنا اتمی آپ اس پورے اندر چلے جائیں اتنا سمال سائز کرتے جائیں جس کی وجہ Antarctica کپ پہugsیšنگ میٹھائیں عیدھائیں اس وجہ ٹھیکٹی کر جاتا ہے بالمعلقت سیم آپ نے متویر کویز کرتے что آپ کے پاس ایک پاست ہے کورج ہے قیس یہ ہے کہ ہمارے پاس فنکشن ہے f aich سائنگו پائی ایکس کے برابر اور اس کا ہم نے فرس ڈیریویٹو فائنڈ کرنا ہے ایڈ پوائنٹ 375 فارورڈ بیکورڈ اور سینٹرل ڈیفرینسنگ سکیم کے تو اس کو کلکولیٹ کریں یوزنگ سٹیپ سائز آف پوائنٹ 0.1 اور پوائنٹ 2 فائل اور پھر اس کو اگزیکٹ انیلیٹکل ویلیو سے کمپیریزن کریں اور آپ نے اپنی ایک کنکلوزن 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 کنکلوڈنگ لائن لکھنی ہوں گی تین چار کنکلوڈنگ پیرگراف لکھنا ہوگا تین چار لائن ہوگا جس میں آپ نے لوجیکلی ایکسپلین کرنا ہوگا کہ کون سی اکوریسی کس طریقے کون سا سٹیپ سائز اور کون سب میتھر جو ہے زیادہ اکوریسی دے رہا ہے لیکن اس میں ہمارے پاس ٹائم کی کس طریقے سے دیریشن آسکتی ہے ٹھیک ہے ایوریمن یہ آپ کا بھی کوئس ہے میں کوئس کا پانہ اوپن کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے اونسٹی کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ سمیٹ کرا دینا ہے مجھے ون تھرٹی یہ سارے نو ڈاؤن کر دینا ہے جلدی سے صرف وہ حریص کا ہے تو اس کا نیٹ نہیں چلے تو اسے بھی بتا دی حریص کو جس کا نیٹ نہیں چل رہا تھا وہ صرف آپ جو ہے یہ اس کی سٹین شورٹ لے کے اور اپنے دوست کو بھیجیں وہ بیٹ پین کو سالز لے ون تھرٹی تک ٹائم اپلوڈ کرنے کا سکرن شورٹ لے لیں آج اس کا سنگا جو ہوں آپ کا موسیقا 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 ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو اس آسائن کر دیا اس کو کوئی کٹ کریں مجھے اس کے اوپلوڈ کریے گا یہی آپ کا کوئی جاب کیا ہے اگر کوئی دوست نیٹ کے شو ہوگا کی وجہ سے کچھ نہیں ہو سگا تو اس کو بھیجنے اسے کے کم از کم سال کر کے لیے اپلوڈ کریں آسم میرے اللہ two-کل آپ لوگ جو سالے کے سارے لیپ ٹуپ پل انتب Gang کے لیے و Cisco جانا دوست جو بجogan کل کتنے بجے ق restrictions ڈیارہ خوانCE ڈیارہ زیرنہ ہومارے زیارہ کچھ سر وہ کل کلاس کی وقت کی تھی تو کل 2 کی کلاس سے کافی لڑکوں کی نا 11.30 پہ تو سر کو کلاس کو تھرسٹے کو شفٹ کر دیں تھرسٹے میں ہماری ایک میٹنگ پہ میں نے اسی وقت سے رکھتی تھی کہ وہ ہوگی چلے پھر آپ لوگ دسکر کریں چلے سر کل کر لیتے ہیں کل کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے جب نیسٹ ٹویک میں آگا کل کل کر لیتے ہیں بارہ وجہ فری ہوں گے سارے بارہ وجہ فری ہوں گے چلے ٹھیک ہے بارہ وجہ فیل دیتا ہوں زیادہ لمبا کامی ہوگا سپ آپ لوگوں کو ایک کوڈ میں جو نا ون ڈائمیشن ٹو ڈائمیشنل ڈائمیشنل کیٹ کنڈکشن کا وہ آپ کو ہوں گا تو پھر میں بیس منٹ کے زیادہ در سکتا ہوں گا صحیح اچھا اوکے پھر آگے اللہ آپ